اسلام علیکم جی کیا حال امید کرتے ہیں آپ خریص ہوں گے ہماری دعایں خوش رہے ہیں باہد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ری ایکشن چینل تو میں مخصر ہوں میں محمد ہوں تو آج ہم جس ویڈیو پر ری ایکشن نجاری سے ٹائٹر ہے وائی از انڈیا گریٹ تو جو دوست ہماری چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو جو ہے تو آج پہل دیکھتے ہیں میڈیو اس کے بات دیتے ہیں اپنے ری ایکشن پہلے بیٹو سٹارٹ کرتے ہیں بھارت ہندوستان انڈیا آخر یہ دیش مہان کیوں ہے why why is india great because india has the world's second largest population 1.3 billion but poverty is a significant issue of this country یہاں ہمارا system political issues nepotism woman empowerment lack of education demonetization right no nahi یہاں ٹوٹ پیس میں نمک ہو نہ ہو لیکن ہر ایک بھارتی کے خون میں تیش کا نمک ضرور ہوتا ہے کپڑے اور کار تو بات کی باتیں ہیں یہاں سوچ برینڈیڈ ہوتی ہے نل میں پانی بھلے تھوڑا لیٹ آئے لیکن چاند میں پانی سب سے پہلے ہمارے چندرائین ون سیٹلائٹ نے ہی ڈیٹیکٹ کیا تھا and isro successfully launched 104 سیٹلائٹس it is the largest number of سیٹلائٹس launched on a single flight by any space agency in the world और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता religion होता, जुनून होता, पागलपन होता खेलों के world records तो यहां है ही और इन खेलों के major और भगवान भी यहीं है साथी, कबड़ी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सापसीडी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाये तो गलत नहीं होगा क्योंकि जितने festival यहां मनाय जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाय जाते हैं अनिकता में एकता की जलक दिखाते हैं तेवहार देश की संस्कृती की महानता को उजागर करते हैं और इंडिया वालों की बातों में जो बात है اسے آپ باتوں باتوں میں سمجھنے کی کوشش کرنا اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے then that's your fault کیونکہ بھاشاؤں کے ماملے میں بھارت وشو کا سب سے سمردش آلی دیش ہے یہاں 22 official languages کے ساتھ 1600 سے بھی زیادہ بھاشائیں بولی جاتی اور تو اور انڈیا بلڈ کا دوسرا سب سے زیادہ انگلیش بولنے والا دیش ہے کچھ بھاشائیں بڑی تیکھی ہیں تو کچھ بڑی میٹھی بیسے میٹھی سے یاد آیا کہ شگر was first consumed in انڈیا اور 2013 کے بعد سے انڈیا ورلڈ کا سب سے بڑا ملک پروڈیوسر بن چکا ہے یہ تو تھی شکر اور دودھ کی بات اور ان دونوں کے بات the most important B for birth اور D for death کے بیچ میں یہاں C for chai ہوتا ہے اور ورلڈ میں سب سے زیادہ ویجیٹیریانز بھی انڈیا میں ہیں انڈیاں کیزینز اور یہاں کے مسالوں کی وائیڈ ویرائیٹی نے دنیا کو چکپٹے پن کا ذائقہ دیا ہے کیونکہ یہاں پر پرگر ایک ڈش ہے لیکن وڑا پاو ایک ایموشن اور بھارت دالوں کا سب سے بڑا اتپادک دیش ہے ہماری باتیں سنکر اب آپ سب کو انڈیاں فوڈ کی ویلیو تو سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی لیکن پائی کی ویلیو 3.14159 ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں سب سے پہلے اچار بدھیانہ نے کیلکولیٹ کیا تھا وہ بھی 6 سنچوری میں اور ورلڈ کی پہلی یونیورسٹی تکشلا 700 بی سی میں انڈیا میں تھی جس میں 10,500 سے زیادہ لوگ 60 سے بھی زیادہ سبجیکٹس پڑھتے تھے نمبر سسٹم الگیبرا پرگنومیٹری دیسیمل سسٹم اور بھی بہت کچھ یہ سب اس دنیا میں سب سے پہلے بھارت نے ایجاد کیا آئیوروید ورلڈ کا اولیسٹ سکول آف میڈیسن ہے پاسکرہ چارے نے سب سے پہلے یہ گڑنا کی تھی کہ پرتوی سور کی ایک پرکرمہ کرنے میں کتنا سمیہ لگاتی ہے شوشرتہ کو فادر آف سرجری کہا جاتا ہے جنہوں نے آج سے 2600 سال پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ پلاسٹک سرجری فریکشر اور ایون برین سرجری تک کر چکے تھے یہ تو تھی پرانی باتیں آج کی بات کرے تو بھارت کی شکندلہ دیوی نے اس فگر کو 28 سیکنڈ میں کیلکولیٹ کر کے ورلڈ کے ہیومن کیلکولیٹر کی اپادی حاصل کی ہے اور یہ قصہ نہیں کہانی ہے ساری دنیا کو جو سنانی ہے سونی کی چڑھیا کہا جانے والا ہمارا دیش 17 سینچوری میں ورلڈ کی سب سے رچس کنٹری ہوا کرتا تھا 1896 سے پہلے انڈیا پورے ورلڈ میں ٹائمنڈ کا ایک لوتا سورس تھا دنیا کے کچھ سب سے بڑے ادیوگ پتی بھی بھارتی ہیں اور انڈیا is the fastest growing economy in the world جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہاں یہاں سنیما صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے لائف سٹائل ہے کیونکہ اس پلینٹ میں بولیوڈ میں سب سے زیادہ فلم بنائی جاتی ہیں اور ورلڈ کے سیکنڈ رچسٹ ایکٹر بھی انڈیا ہے نام تو سنائی ہوگا انڈیا has largest number of news channel انڈی ورلڈ ایک عام بھارتی نیٹفلکس کی ایک پوری سیریز on and average تین دن میں دیکھ لیتا ہے جو کی نیٹفلکس کے آکڑوں کے انسار سب سے تیز ہے انڈیا has fastest growing telecom market انڈی ورلڈ انڈیا سے سستہ 4G نیٹورک دنیا کی کسی اور کنٹری کے پاس ہے ہی نہیں وشو کا سب سے بڑا لوگتند اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سینیبل ہمارے پاس ہے 26 مائی کو سوزر لینڈ میں سائنس ٹے منایا جاتا ہے ہمارے مسائل من ڈاکٹر اے پی جے عبدال کلام جی کے سممان میں انڈیا ریلوے ورلڈ کا سب سے بڑا ایمپلوئیر ہے جس نے 1.3 ملین سے بھی زیادہ لوگوں کو ایمپلوئیمنٹ دیا ہے ہماری سبھیتہ کی دین ہے زیرو سے لے کر USB کو بنانے والا بھی ایک بھارتی ہی تھا ٹوائلٹ فلش کی ٹیکنیک اور شیمپو سے لے کر کاربن پگمنٹ سے بنی پین کی انک سی شیل سے بنی شرٹ کی بٹن یہ سب کچھ اس دیش کی دین ہے جہاں آہار میں تو کمی ہو سکتی ہے لیکن سنسکاروں میں کمی نہیں ہوتی جہاں تین لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں جو کسی بھی دوسری مسلم کنٹریز تو کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے جہاں ایک چائے بیچنے والا انسان اپنی مہنت اپنی سوچ اپنی کابیلیت سے دیش کی سب سے بڑی شکتی بن سکتا ہے جہاں دیش کو دیش نہیں ماں بھارت ماتا سمجھا جاتا ہے ایسے اکھنڈ بھارت کا ناغرک ہونے پر ہمیں گرب ہونا چاہیے اور یہی وہ چیز ہے جو بھارت کو ایک مہان دیش بناتی ہے that's why انڈیا is great nation اور اگر آپ کا دل بھی ان باتوں سے زوروں سے دھڑکنے لگا ہے تو اسے اپنے ساتھیوں سے ضرور شیئر کریں ون دے ماترم تو جی دوستو ویڈیو ہوگی ختم لیکن سب سے پہلے جو میرے کے حال میں ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی پہلے تو ہم دیکھتے کہ انڈیا great ہے اور great ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ why انڈیا is great انڈیا great ہے کیوں اس میں کتنی different categories آئیں گے ہیں انڈیا میں آپ دیکھیں کہ مطلب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے ملک میں انہوں نے بتایا کہ بزنس مین تھے یا اس کے بعد آپ دیکھیں ان کے جو سپورٹس مین ہے سپورٹس مین ہے جیسے کہ ٹھنڈو لکھا رہے ہیں جسے مطلب ہے بڑے بڑے نام ہے اس کے بعد انڈرسٹری بھی دیکھیں انڈرسٹری آپ گیمیں یکو بھئی آپ دیکھیں کہ وہ کن کن گیموں میں اس وقت نمبر ون ہے اور کرکرس کے جاد ہوئی مہا پہ کرکرس کے روٹو انڈری میں رو جائے شیچران شیچران جو گیم ہے اس کے لئے انہوں نے کہے چھوٹا جا بچہ جو مطلب ہے اس نے دنیا کو کمال کر کر دکھا دی مطلب ہے اس نے اپنی مہاد دنیا میں سے وہ چیمپین بنا ہے چھوٹا سا بچہ اچھا ایک ویڈیو کی تھی ہم نے اس بچے کی تقریب انہیس سال کے ایکیس سال عمر ہے ابھی تک وہ میٹرک اس نے کی تھی تک شاید میٹرک کی اس نے ابھی اس کی تلیم سٹارٹ ہے تو وہ سو کروڑ کا مالک بن گئے مطلب ہے ابھی سے ہی وہ بزنس مہر مار رہا تھا بزنس کار اور پھر دیکھیں آپ یکو بھائی کے تقریبا سولہ سو سے زیادہ باش آپ بولنے مانا سولہ سو سے والے کا دوسری زبان بولنے والے سے اختلاف اور ایک قتل کرنے تک سندھی کو پنجابی سے نفرت ہے پنجابی کو سندھی سے بلوچی سے نفرت آگئی یہ سب کچھ چال رہا ہے ہمارے کنٹری کے اندر یہ آئی تک نہیں سمجھا گی جو کچھ چال رہا ہے اس کا ریٹ بھی آپ کو نظر آ رہے اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں یہ دعوی دکھ دیتے کہ اسلام کے نام پر ہماری کنٹری بنائی گئی تھی اور اس کے اندر آپ حساب دکھا رہے کہ انڈیا کے اندر جو ایک ہندو ازم کو لوگ کہتے ہیں بہت جاگر کرتی ہیں اگلیت کو حقوق نہیں دیا جا رہا جی بازد کی جگہ نہیں دی جا رہی دی ان کو قتل حام کیا جا رہا ہے وہاں پر تین لاکھ سے زائد مسجدیں بنی ہوئی ہیں دنیا میں کسی بھی کنٹری کوئی بھی مسلمانوں کا ملک دیکھ دیکھ جہا پر تین لاکھ مسجد ہو کوئی بھی ایسی کنٹری نے سوائے انڈیا کے اور آپ یہ دیکھیں کہ نریندر موطی کے دور میں جتنی وسیطیں بنائے گئی ہیں وسیع نہیں وسیع تر بنائے گئیں گئی ہیں اور خوبصورت ترین بنائے گئی گئی جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا مقصد ہے کہ وہ حقوق دے رہے ہیں ان کی وجہ سے آج ان کا مج بنائے ان کموں کی وجہ سے وہ ترقی بھی کار رہے ان کا کام چاہ رہے یو ایس بھی بنانے والا انڈیا نا آپ یہ دیکھیں اس کے بعد یار یہ کمیز پر ہمارے بٹن لگتے ہیں اس کو اجاز کرنے والے انڈیا ہیں پائی کی سکیل بتانے سکیل دیں الجبرا کو اجاز کرنے والے انڈیا ہیں گوگل کو دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے تقریبا سب سے زیادہ فلمیں ریلیز کرنے والا بولی وڈ ادارہ بلکل جو پوری دنیا جب سے ہمیں مجھے شاہر خان سایڈ نمبر پہ کے ہر فیلڈ میں کیسے شروع سے ان کا مطلب بگنا ہے کہ نظام چلتا ہے یہ کہنا آسان ہے کہ جس چیز کی بنیاد ہی اچھے رکھی گئی وہ ترقی تو کرے گئی یار یہ بنیاد کیا عبدال کلام صاحب جو ہیں وہ فرانس موسکی جو برسی منائی جاتی ہے اس طرح وہ ہمارے بات بھی ایٹم ہے اور ہم نے کیا قدر کی بیچارے فوڈ پاس پر بیٹھ کے کبھی انتر ساز لے رہے ہیں کبھی انتر لے رہے ہیں ان کو جسوس قرار دیا گیا تھا جو بھئی آپ کو جو بھئی ان کے سربراہ ہیں لیکن انڈیا نے موسن کو عزت دی جی سے دینے کا حق بنتا ہم نے کیا ضلیل کر رکھ دیا بھئی یہ فرق کی یہ ہمارے اور انڈیا کا فرق یہ ہے ہمارے اندر نہ سیاست نہ جمہوریت صرف دھوکہ بے مانی چوری ڈکیٹی یہ ہمارے سیاست دانوں میں وہ تو کہتے نیچے سرے اوپر سب بھی کرو جس کے پاس وہ چھین لے لیکن انڈیا نے ہر فیلڈ میں ہر لیاغ سے ترقی کی ہے اور اسی وجہ سے وہ انڈیا گری چاہے آپ ایڈوکیشن دیکھ لیں آئی ٹی پہ دیکھ لیں آپ پورس میں دیکھ لیں انڈسٹری میں دیکھ لیں آپ جدر بھی ریزر دڑال ترقی کی ہے جب بات نہیں ہوتی تب بھی انڈیا کے جو لوگ ہیں پرانے جو حقین تھے انہوں نے سرجیکل کا سمان بنایا بلکہ دماغ کے اپریشن تک انہوں نے کار دنیا میں بڑے بڑے ایس کنٹری ہیں جن میں انڈیا کے ڈاکٹر ہیں میرا بھائی کام یا دکٹر وہ انڈیا بیٹھے ہیں سی او دیکھ دنیا میں سی زیادہ جو اور بھی کنٹری کی سی این اکیلہ ہندوستان ہی جس کے سی ہو لیکن دنیا میں سب سے پہلا جگر ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ انڈیا میں لگا ہے اور وہ بھی پنجاب کے اندر کئی ایسی انڈیا کے لیے ہی ہے اس چیزوں سے ان کاموں سے اس وقت سے انڈیا کا مرال اتنا بلند ہوا ہے اتنا بڑا نام بن گیا آج انڈیا ایک قسم کا دنیا میں برینڈ بن گیا بیٹھ شروع میں جو بات کی ہے نا سنے کہ چاہے انڈیا کی ٹوٹھ پیس میں نمک نام اپنی کنٹری کے لیے اپنے خون کے اندر نمک ضرور ہے تو یہ کماری بات کی اور میرے خیال سے یہ اس کی وہ کہتے نہیں ہے کہ ہمارے موتی صاحب ہو یا کوئی ہو گاندی بھی ہو کوئی بھی ہو ہمیں سب سے پہلے ہماری دھرتی ہے دھرتی ماں کو مستہ ٹھیک تے لیڈر کی تحزت نہیں یا اترام نہیں یا ان کو مانتے نہیں سب سے پہلے ملک کو رکھا ہوا ہے تو اس لئے ان کا جو لیڈر ہے آج پہلے سے لے کہ آج موتی صاحب حکومت کر رہے اس وقت تک سارے لیڈر بھی ملک کی خاتر کی ہے جو کچھ کی ہے ان کی وجہ سے روزگار پیدا کریابت لوگوں کے لئے انہوں نے بہت سی فیسلیٹیز لوگوں کو دی جس وجہ سے انہوں نے ملک کی ترقی میں برچڑ کر رس سارے جی دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو ساندھا لائک کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے چینل پر نئے چینل سبسکرائک کردیں ملتا ہے اللہ حافظ